موسیقی ہیپی بھرٹ اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے میں بھی ایسا ہے کہ جی دودھ والا آیا تھا دودھ پکیا کچن میں چھوڑا ہے جو لیمون مجھے نظر آ رہے تھے کہ ریڈی ہیں میں نے کہا جو چیزیں ریڈی ہیں وہ میں اتار لیتی ہوں بٹ مجھے بس یہ ہو رہا تھا کہ لیمون بہت چھوٹے ہو گئے میں نے مالی سے کہا بھی ہے کہ تم اس کی کیر نہیں کر رہے کہتے ہیں با جی یہ پودا بہت پرانا ہو گیا ہے اب اس لئے اس کا پھل چھوٹا ہو گیا اس لئے یہ چھتنا پھل نہیں دے رہا اگر آپ ایسے کسی کو بھی لیمون کے بارے میں یعنی کہ اس کے پودے کے بارے میں نالج ہے تو مجھے ضرور گائنٹ کر دیجئے گا کہ پرانا پودا ہو جائے تو اس کا کیا سسٹم ہوتا ہے یہ جی میرے لیفٹ سائٹ پیج جو ہے نا یہ مروہ ہے یہ رات کے ٹائم پر اس کے جو پھول کھلتے ہیں نا تو پھر رات کے ٹائم پر بہت پیاری خوشب ہو جاتی ہے گراج میں اور یہ اس کے بعد ہے کڑی پتہ یہ آج اس میں سے میں کچھ ٹینیا توڑنے کا پلان کر رہی ہوں کیونکہ آج سوچ رہی ہوں تھوڑی سی ہیئر کے رو جہاں کافی ٹائم ہوگے ہیئر کے ری نہیں کی چلیں جی کیونکہ یہ بالوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے کچھ لیمود میں نے توڑ لیئے اور یہ دیکھیں جی ایلو ویرا بھی میں نے توڑ لیئے میں نے کہا آج کچھ تھوڑا سا اپنے اوپر بھی ٹائم لے سارا ٹائم گھر کو ہی ہم دے دیتے ہیں پہلے تو ہم جی بنانے لے کے تھے بریڈ آمیلیٹ وغیرہ جس نے بھی فرائی وغیرہ اس طرح کسین ہوتا ہے لیکن ایک دم سے آیا جی کہ کیوں نہ ہلوہ پوری مگواتے ہیں تو جی ہم نے لہوری ناشتہ والوں سے نا آج ہلوہ پوری مگوائی ہیں ان کی ہلوہ پوری بہت مزے کی ہوتی ہے ہلوہ بھی ان کا مزے کی ہے اور چنے بھی کمال کے ان کے ہوتے ہیں اچھا مزے کی بات آپ کو بتاتی جو میں ناشتہ کرنے لگی تو میں نے سب کو کہ میں نے کہا مجھے کوئی نہ کہے کہ ماما آپ ذرا نہ ہاتھ ہل کر کہ میں نے پوری ایک پوری ناشتے میں کھا لی تھی مجھے اتنی مزے کی لگی اور ویسے بھی میں بہت ٹائم کے بعد ناشتہ پوری کا ناشتہ کر رہی تھی تو مجھ سے تو رہائی نہیں گیا ناشتے سے فری ہو کے جب جی آئے ہیں تو کریلے وغیرہ یعنی کہ سبزی آ چکی ہوئی تھے جو آج کھانا پکنے تو جی آج ہم سب کی جو تھی نا یہ ہی ہوتا ہے کہ آج کریلے گوشت پکنے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سب کریلے گوشت جو آتا ہے نا ان کے کریلے سب کھا رہتے ہیں اور شوق سے کھاتے ہیں جب کچھ لوگ کریلے نہیں کھاتے یعنی کہ وہ کریلوں کے نام سہی نا جی یہ کڑوے بنتے ہیں اور جی ہم نے نہیں کھانے ایکچلی ہر سبزی کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اسی طرح نا کریلوں کا بھی ٹیسٹ ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ پکاتے وقت نا کریلے کڑوے بھی پک جاتے ہیں لیکن الحمدللہ میں جس طرح بھی پکاتی ہونا میرے کبھی کریلے کڑوے نہیں بنائیں اچھا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ چھیل کے پھر اس کے وہ نمک لگا کے مل کے جی کڑوہت نکال رہے ہیں ہم نچوڑ نچوڑ کے نیپکنز میں ان کا پانی خوشک کر کر کے پھر جی ان کو کر کے تو ٹرائی کرتے ہیں اور پھر جی کہتے ہیں پھر کڑوے بن گئے میں یہ بھی نہیں کرتی نہ میں نمک لگاتی ہوں نہ میں ملتی ہوں نہ میں دھوپ میں رکھتی ہوں نہ میں نیپکنز میں کس کس کے نچوڑتی ہوں ایسا میں کچھ بھی نہیں کرتی دیکھیں میں کس طرح بنانے لگی ہوں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دے اور میں ہمیشہ ہی ایسے ہی بناتی ہوں بھئی خپنا چھوڑ دیں نمک لگانا بھی چھوڑ دیں آپ کے کریلے کبھی بھی نہیں کر دیں بنیں گے ٹرائی کر کے دیکھیں سب سے پہلے جو بات آئی نا وہ یہ ہے کہ آپ نے کریلوں کو بہت اچھے سے واش کر لینا ہے اور ان کا پانی خوشک کرنا ہے اب چھیلنے سے پہلے کچھ بھی کرنے سے پہلے ان کو اچھے سے خوشک کر لینا ہے ان کے اوپر پانی کا ایک قطرہ بھی نہ رہے ٹھیک ہو گیا اب جی دوسری بات یہ ہے کہ اس کے خوشک ہونے کے بعد چھل کے اتار لیتے ہیں لیکن میں آج تو جس طرح بنا رہی میں نے اس کے چھل کے بھی نہیں اتار لے یہ پانی اس کا خوشک ہو گیا میں نے اس کو بسندر سے اس کے بیج نکال لیا اور اس کو اتنے سائز میں کٹ لیا آپ نے جتنا بھی کٹ لیا بھریک رکھنے موٹا رکھنے چکو رکھنے یہ دیکھیں میں نے اس طرح یعنی کے کٹ لیا اور یہ میں نے پیاز بھی کٹ لیا ٹماٹر پانچ چھے ٹماٹر کٹے ہیں مرچ حضب زائقہ ہی آئے گی لیں جی اور دوسری طرف میں نے جب یہ کریلو وغیرہ کو دھو کے خوشک ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا تو میں نے لہسن اور پیاز نمک مرچ اور حل دی یہ چیزیں ڈال کے اور گوش ڈال کے گلے کے لیے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے یہ اب میرا میں نے ککر کھول دی ہے ایک طرف اس کا پانی خوشک کر رہی ہوں دوسری طرف میں نے کریلے جو انا کڑائی میں ڈال دی ہیں یہ دیکھیں اس کا پانی خوشک ہوگا بس اس کو گھی ڈال کے میں نے جسٹ گھی ڈال کے اس کو بھوننا ہے اور کوئی مسالے بھی میں نے نہ ڈال لیں نہ ڈال لیں صرف اور صرف اس میں ایک چیز جانے ہیں وہ ہے سکہ دھنیا چاہے وہاں پیزا وڑا ڈال لیں چاہے ثابت ڈال لیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ڈال لیں اب گوشت تقریباً تقریباً جو ہے اور یہ دیکھیں اس نے گھی چھوڑ دی ہے اور میں پتہ کیا کرتی ہوں جیسے جیسے میری چیزیں فرائی ہو رہی ہوتی ہیں بھونکے میں گوشت کو رکھ لیتی ہوں اور جو جو چیزیں فرائی ہوئی جاتی ہیں میں اس میں شفٹ کری جاتی ہوں دیکھیں ابھی میں نے اس میں کریلے بھی ڈالتے جا رہی ہوں ساتھ ہی میں نے اس میں ٹماتر اور مرچیں بھی اس میں ڈال دی ہیں اور جیسے جیسے ساتھ ساتھ کچھ کے لے ہوتے جائیں گے باقی کے جو فرائی ہونے والے ہیں وہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور آگ میں نے کر دی ہے لو ٹو میڈیوم تاکہ ٹیماتر کا جو پانی ہے وہ بھی بیچ میںれて ہوتا جائیں یعنی کہ ٹیماتر گل جائیں پانی اپنا چھوڑے اور ساتھ ساتھ خوشک ہوتا جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جائیں کریل کریلے ایجسٹ ہوتے جائیں گے کیونکہ ٹیسٹ آپس میں مکس ہوتا جائے گا یہ باقی کے کریلے بھی اور دھکان میں آپ کو واپس رکھ رہی ہیں اور اب جو گھی تھا نا باقی کا اس میں میں نے پیاز بھی ڈالا ہے اور جی پیاز اب وہ سوتے تقریباً سوتے جیسا ہم نے کرنا ہے تھوڑا سا سم ٹائم لوگ تھوڑا گولڈن بھی کر لیتے ہیں وہ اپنی مرضی ہے لیکن میں صرف سوتے ہی کروں گے اور یہ اس وقت میں نے جو ٹماٹروں نے پانی چھوڑا ہے نا ساتھ ہی اس وقت میں نے پیسا ہوا جو سوکا دھنیا تھا نا وہ ڈال دیا ہے اور یہ جی اب یہ میرا پیاز بھی اس میں ڈال دیا ہے بس اس کے اوپر ڈھکن دیا ہے دم دے کے نا تو میں چل پڑی ہوں جی بچوں کو لینے اب بس بچوں کو لے کے گھر آؤں گی بس تازے تازے پھل کے پکیں گے اور پھر سب کٹھے بیٹھ کرنا کھانا کھانیں گے اب یہ جو ڈرائیونگ ہے میں کر رہی ہو نا یعنی کہ جب کی میں نے ڈرائیونگ سیکھیا ہے لائسنس میں نے لیا واہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی پلیسنگ ہے اب دیکھیں یعنی کہ مجھے دکت نہیں ہوئی بیٹا اس وقت آفٹ آف سٹی ہے یعنی کہ وہ ٹرپ پہ ہے اور ہزبنڈ میری آورسیز ہیں تو یعنی کہ ہمیں دکت نہیں ہوتی آنے جانے کے لیے اچھا یو اے میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں نا تو بڑے پرسکون طریقے سے ہر کوئی رول کو فالو کر رہا ہوتا ہے اور آرام سے گاڑی چل رہی ہوتی ہے جب میں یہاں آکے چلاتی ہوں تو مجھے یوں سوارے کنون اُلٹے پُلٹے ایسے 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 متوجیب ہی ہے ہرل ہرل ہر کوئی پھیر رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی کدھر سے آ رہا ہے کوئی کدھر سے آ رہا ہے اور خاص کر راؤنڈ باؤٹ کا تو بلکل اُلٹا نظام ہے بس جی مختصر یہ ہے کہ چاہے کنٹری کوئی بھی ہو چوکس یعنی ایکٹیو ہو کے گاڑی چلانے ہی پڑتی ہے اور دوسرا بس یہاں پہ تھوڑی سی ایک بات ایڈ یہ کر لیتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کام کرنا پڑ جاتا ہے زیادہ تر جبوں پر خیر اللہ تعالی سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے بس جی اب بس بچوں کو لے کے میں سیدھے گھ کر جا کے تو بس پھل کے پکنے اور ہم سب نے کھانا کھانا ہے اب بھی میں رستے میں تھی تو جی فونہ آگیا کہ جی آپ کا پارسل آگیا میں نے کہا بس آپ رکو وہیں پر رکو تو میں پک کر لیتی ہوں وہ پک کرتی ہوئی میں اندر آئی ہوں ایک چلی یہ میری میڈیسن آئی ہے وہ تھوڑا فارمیسس سے نہیں تھی میری تو انہوں نے گائیڈ کیا تھا کہ آپ اس طرح آن لائن آرڈر کرنے تو آپ کو مل جائے گی تو جی وہ منگوائی ہے پھر جی کھانا شانا سے فری ہو کے نا تو ہم بچے سب ہم بیٹھے میں اکٹھے اور یہ دیکھیں چھوٹی دنیا اتنا انجوائے کر رہی ہیں آج کل وہ آیا ہوئی نا بچوں کا سنگ آئے ہائے ہوئے ہوئے یہ اس کو دیکھ کے اس کے اوپر مومنٹ اس کی ہو رہی ہے ماشاءاللہ آج کل کے بچے بہت ہی ایکٹیو ہیں ایکچولی میڈیا جو ہے نا انہوں نے بچوں کو بہت فاسٹ کر دی ہیں اور اوہیرنیس بھی وقت سے پہلے بھی ان کو مل رہی اس کی ایک لیزن یہ بھی ہے ہمارے وقتوں میں کیا ہوتا تھا جی ہم سکول جا رہے ہیں تو جی وہ تین منٹ کے جو کارٹون لگتے تھے مستنصر زینہ تارڈ کا جو ایک شو تھا تھا مارننگ شو اس میں وہ تین منٹ کے جو کارٹون تھے وہ ہمارے لیے سارے دن کی انرجی کا کام کرتے تھے اور شام میں پانچ منٹ کے کارٹون کے لیے ہم ویڈ کرتے تھے بقاعدہ پورا ٹائم سٹ کیا ہوتا تھا کس ٹائم سے پہلے ہم نے یہ اپنے کام سکول کے کر لینے اور کارٹون نہیں ہم نے مس کرنے گپ شپ کرتے ہوئے کافی ٹائم نکل گیا اور جی بچوں نے اکہ کر لیا اور پلان انہوں نے یہ بنا لیا کہ ہم نے تو آج کھانا تیزا اور وہ بھی چیزیس سے بس جب بچے پارٹی جو ساری ایک سائٹ پر ہو جائے تو پھر بڑوں کو بھی ساتھ چلنا ہی پڑتا ہے تو جی پھر ہم چیزیس کی طرف چل پڑے جو ہوتاون جو ان کی برانچ ہے نا یہ ہم ادھر آئے ہیں بس یہ پہنچ کے گاڑی پاک کی اور بس اندر کی اندر کو ہم جا رہے ہیں جی یہ چیزیس کا جو ہے نا یہ جو ہوتاون والی برانچ ہے انہوں نے بہت پیاری یہ برانچ بنائی ہوئے دوسری برانچ سے ان کی نا یہ والی برانچ زیادہ بھی آ لیا ہے یہ تقریبا نا مغرب کا ٹائم تھا تو موسم بہت پیارا ہوا تھا کلاوڈی سا ویدر تھا تو ہم پہلے سوچ رہے تھے کہ نا اوپن ائر بیٹھتے ہیں پر نہیں جی ہم نے کا نئی بس اندر انڈور ہی بیٹھتے ہیں تاکہ نا کیونکہ حبز کا موسم ہے اگر وہاں سے موسم ایک طرف اچھا ہو جاتا تو دوسری طرف حبز بھی ٹکا کے لگی ہوتی ہے بس جی حبز سے ہم نے اندر ہی بیٹھنے کو پریفر کیا بس جی بیٹھے اور جی آنڈر لگایا اور جی چھوٹی دنیا نے بتایا کہ ہم نے یہ بلا لینا یعنی کہ پیپرونی بھی بات یہ ہے کہ چھوٹی دنیا خوش ہے تو پھر ہی ہم خوش ہے جی آرڈر تو ہمارا ڈن ہو گیا اور انہوں نے پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم دیا کہ اس ٹائم کے اندر اندر آپ کا نا پیزا سرف ہو جائے گا اس کے بعد وہ سوس اور جو سرپن پلیٹس تھی بغیرہ یہ چیز ہیں نیپکنز بغیرہ انہوں نے سرف کر دی اور جی چھوٹی دنیا کا چھوٹا پیکٹ تھا یہ ٹک نہیں تھا رہا اس نے ہم سب کو آگے لگایا تھا تو جی ہم نے اس کا پھرحال آخر یہ نکالا اس کو موبائل دیا اور اس کی جان کو شکون آگیا یہ بیٹھ گیا بس جی موبائل ہی اور سب بڑھوں کے لیے بھی موبائل ہی رہ گیا اور بچوں کے لیے بھی دیکھیں لیں جی بس تھوڑا ہی ٹائم اور گزرا بچوں میں ہی ہم لگے رہے اور ہمیں بتا بھی نہیں چلا اور جی ہمارا جو تھا نا پیزا آگیا بس جی کلاسز میں ہم نے سٹرول لگائے اور لگانے کی بس دیر ہوئی تو جی کرم کرم ہمارا پیزا آگیا اور جی جیزیس پیزا واقعی ہی مزے کیا ابھی یہ چیزیس کی جو برانچ ہے نا یہ جوہر ٹاؤن والی یہ ہمیں گھر سے دور پڑتی ہے بٹ ہم یہی پہ آتے ہیں ایکچلی جب ویکنڈ ہوتا ہے تو بھی ہم ویکنڈ پہ یا جب ہم سب کٹھے ہوتے ہیں تو ہلا گھلا کرنے کے لیے بھی باہر آ جاتے ہیں سم ٹائم ہم آن لائن آرڈر بھی کر لیتے ہیں گھر ڈیلیوری مگوا لیتے ہیں بٹ میں سمجھتی ہوں کہ گھر مگوانے سے بہتر ہے کہ باہر آؤٹنگ پہ جاتی ہے چینجنگ بندے کو مل جاتے ہیں لیں جی سب پیزا انجوائے کرنا شروع ہو گئے ہیں مزے کا پیزا ہے جوسی پیزا ہے پیزا کا نا فریش فریش بھی مزا آتا ہے جب ڈیلیوری مگواتے ہیں نا گھر تو وہ چیز نہیں رہتی وہ چیز کی جو وہ لیئرز نکلتی ہیں نا وہ یہیں پہ بیٹھ کے فریش فریش کی نکلتی ہیں یہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب یہ ڈرنکس ہم لے رہے ہیں اور بچے تڑپ رہتے ہیں اور بچوں سے زیادہ نا بچوں کی ماں تڑپ رہتی ہیں اب میں آپ کو ایک مزے کا سین دکھا رہے ہیں دیکھنے والا سین ہے یہ جو ہماری چھوٹی دنیا ہے نا اس نے جو کیا نا اس کو دیکھ کے جو اس کی ماما تڑپ رہی تھی نا دیکھنے والا سین تھا یہ دیکھیں جی چھوٹی دنیا کیا کر رہی تھی ایک بائٹ لیتی تھی اور دوسری طرف جا کے نا سپ لے لیتی تھی بوتل کا تو جی بس اس کی ماما کہیں کہ آج آپ کی پاس آئی بھی چوڑ ہو گئی ہے اس نے بیمار ہو جانا ہے اس کو پھلو ہو جانا ہے ہم نے اس کو ماں کو ایک کونے میں بٹھایا تھا دوسرے کونے میں یہ ہمارے پاس تھی چھوٹی بس چھوٹی نے فل انجوائے کیا خوب یاشی کی اس نے ایک بائٹ ایک سپ اس کو کہتے ہیں نانو گھر کی موجے یہ دیکھیں بچوں کی خوشیوں کی ٹکانے نہیں ہوتے ماما کی جرت نہیں ہوتی نانو گھر جا کے بچوں کو کچھ کہہ لے اور جی چھوٹی دنیا جیسے جیسے سب لے رہی تھی تو اس کی ماما کہتی ماما وہ آگے سے مجھے کہ ماما اگر اس نے رات کو مجھے تنگ کیا تو میں نے اس کو سب آلا پھر آپ ہی اٹھکے اس کو پکڑ ہوگی چھوٹی دنیا نے تو اتنا انجوائے نہیں کیا ہوگا جتنا ان کو دیکھیں ہم انجوائے کر رہے تھے بس جس کے بعد بھی بل آ گیا پھر جی بل پے کرنا تھا بس ہم چیک کر رہے تھے کہ بل انہوں نے ٹھیک بنایا بس سے ایک تفاہ محل ایک سرسری سے چیک لازم کر لیتے ہوتے ہیں بس جی پیمٹ کی اپنا باقی کا پیزا جو تھا وہ پیک کر والی ہم نے اور بس جی اب روان کی ہماری گھر واپسی سیدھا کہا جانا ہے یہ دیکھیں جی بچے خوش ہوگئے بس جی ہم بڑے بھی خوش جی بس یہ اوپر سے ہم اپنا سارا کلیئر کر کے تو بس نیچے آنے کے بعد جب ہم باہر کو جا رہے تھے تو انہوں نے بچوں کو پھر بیلونز اور کینڈیز دیں یہ دیکھیں جی بچے تو خوش ہوگئے کہ جی آج تو پیزا بھی مل گیا اور بیلونز بھی ہوگئے بچوں کی یہ تو ایک اچھی خاص سٹریٹ ہوگئی اور بچے کینڈیز پر نہ کر دیں یہ جی ہو ہی نہیں سکتا اب یہ جی ہم باہر آ رہے ہیں اور جب ہم باہر آیا نا تو موسم اور زیادہ خوشگوار ہوا ہوا تھا یعنی کہ ٹھنڈک ٹھنڈک سی فیڈ ہو رہی تھی کوئی تپش وغیرہ نہیں تھی لیں جی بس ہم یہاں سے ہم نے چیزیس کو تو کیا ہے ٹاٹا بائے بائے اور جی بس ہماری یہاں سے ہوگی روان کی جب ہم یہاں سے نکلے ہیں نا تو جی بھئی خیال یہ آیا کہ جی کھانا تو ہم نے کھا لیا ہے یعنی کہ نمکین تو لے لیا ہے تو میٹھا کیسے پیچھے رہے جائے جی یہاں سے سیدھی گاڑی ہم لے کے نا تو یہاں آگئے یہاں ہمیں دو اپشن ملکے لیئرز بھی ملا اور کیک سا لوٹ بھی مل گیا تو یہ سوچ رہے تھے کہ لیئرز تو بہت دفعہ ہو چکا ہوا ہے چلیں جی آج کیک سا لوٹ کو رائے کر لیتے ہیں کیکہ لوٹ کا جو یہ چوکلیٹ فلیور ہے نا یہ ان کا مزے کا ہوتا ہے لیں جی پھر یہ ویسے بھی بچے سب نے کہہ کے بھی جاتا کہ جی چوکلیٹ میں ہی لے کے آنا ہے جی چائے بھی ساتھ بن گئی ہوئی ہے بس وہ لیتے ہیں اور ساتھ سب مو مٹھا کرتے ہیں اور جی بچوں کا ایک شوق یہ بھی آج پورا ہو جانا ہے کہ جی برڈے بھی ہو گئی ہے اب وہ ہوتی کس کی ہے صرف چھوٹی دنیا کی ہی ہوتی ہے چائے کیک روز آئے یا ویک میں ون ٹائم آئے برڈے ہم نے ضرور کر لینی ہے لیں جی برڈے کا کیک کٹ گیا لیں جی اس کے ساتھ اب میں چاہوں گے اجازت اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور ضرور بتائیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے کومنٹ کریے گا اوکے اللہ حافظ